گھر پر رہے گئے لائٹ ہی نہیں ہے سمیاشی درد کراتا اس لئے میں بڑی نہیں کہ بچوں کے بہانے سن لیے ایک بجے سے اگر چھ بجے تک بھی بچہ پڑتا ہے تو پانچ گھنٹے ملتے ہیں اس کو تو لائٹ کی کہیں ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد میرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھو ککسہ ٹینٹ میں بچے آگئے ہیں اور ان کے بہانے سن لو ہلو دوستوں میں کلاس دس میں ابھی پیریڈ لے رہا ہوں بچوں کا اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بچوں سے کہ کون کون اتنے بچے جو بیٹھے ہیں میرے سامنے نائنٹی پلس اسٹوڈنٹ ہے ان نائنٹی پلس اسٹوڈنٹس میں کل جنہوں نے گنیت پڑی ہے وہ کتنے بچے ہیں میں ان سے پوچھوں گا اور آپ بھی دیکھنا کہ بچوں کی استطیعہ کیا ہو رہی ہے کتنے بچے پڑھ کے آ رہے ہیں کتنے بچے پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں اور اب ان کو کس طرح سے پڑھایا جا سکتا ہے تو بچوں جو گنیت کل پڑے تھے نا وہ کھڑے ہو جاؤ جو گنیت پڑے تھے نئی پڑھنے والے بیٹھے رہیں گے پڑھنے والے کھڑے ہوں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ پڑھنے والوں کی سنکھیا کتنی ہے یعنی نائنٹی پلس اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہیں جن میں سے میرے حساب سے پندرہ سے بیس اسٹوڈنٹ پڑھ کے آئے ہوں گے باقی ساٹھ سے ستر اسٹوڈنٹیں انہوں نے گنیت کو بلکل ٹچی نہیں کیا گھر پہ جانے کے بعد اب پڑھنے والے بیٹھو اور نئی پڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اب دیکھو کتنی سنکھیا ہے نئی پڑھنے والوں کی ایک دوسرے کو مد دے کو جو نہیں پڑھ کے آئے وہ کھڑے ہو جاؤ امانداری سے اب یہ سارے بچے ایسے ہیں جو یہاں سے کل پڑھ کے گئے بیگ کو اپنے گھر پہ لے جا کے فیکا اور پھر جانے کیا کیا گھر والوں کا کام کیا اکھ موج مستی کری اکھ نیند نکالی اکھ یہ تو یہ جانے یا بھگوان جانے اب ان کو ٹینت کلاس کے یہ سٹوڈنٹیں بورڈ کلاس کے سٹوڈنٹیں اور پھر بھی کوئی سیریس نہیں ہو رہے ہیں اور آج بھی زولائی ہو گئی اب ایسے میں گورنمنٹ کرتی ہے کہ بھئی نہ تو ان کو کوئی ساری رکھ روپ سے مانسک روپ سے ان کو کچھ کہا جائے نہ کوئی دنڈ دینا ہے اب میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کیا جائے ان بچوں کا اور اب بہانے دیکھنا میں ایک ایک سے پوچھتا ہوں آپ کے سامنے کہ بھئی کیوں نہیں پڑھ کے آئے اب بہانہ یہ بنائیں گے جو بھی آپ سن لینا کہ کس طرح کے یہ بہانے بنا رہے ہیں تو میرا پیرنٹ سے نویدن ہے کہ یہ جو بھی بچے ہیں ان میں سے کچھ بچے آپ کے بھی ہیں یہ ویڈیو آپ کو سیئر کرنے کے لیے ہی میں بنا رہا ہوں اپنے بچوں کا تھوڑا دھیان رکھیں اور ان کے بہانے پہلے آپ سن لو پھر اپنے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بٹا آپ آگے آو بولو کیوں نہیں پڑھ کے آئے ارچنا دیتے ہو اس کو مائک بے تھوڑا آگے آ جاؤ تاکہ سیدھا رہے اس کو یہاں سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ کے آئے بٹا کل دے ہو سر میں کھوپی گھر پہ رہ گے پڑھ لیکن کھوپی گھر پہ رہ گے تو کھوپی گھر پہ نہیں رکھنی چاہیے نا لانا چاہیے سر بھول بھول سر رات کو لائٹ ہی نہیں آرہی تھی سر یہاں سے جانے کے بعد ہم نے ہوم پر کیا تھا پھر شام کو لائٹ ہی نہیں آرہی تھی سچ میں جھوٹ نہیں بولتی سر سر ہم کو لائٹ نہیں آرہی تھی اور میں ہوسٹل میں رہتی یہاں سے جانے کے بعد ہوم رکھی جاتا ہندی کا سر میں نے ہوم رکھی جاتا کینید کا کام نہیں سر پیٹ درد کر رہا تھا سر میرے پاس کتاب ہی نہیں تھی سر میرے پاس کتاب ہی نہیں تھی سر میرے پاس کتاب ہی نہیں تھی سر میرے سیڑھ دی تین سے چار گوسنی آئے مجھے چیار گوسنی آئے سر آدھا ہوا لائٹ ہی نہیں آئی چار گوسن نہیں آئے سر دو تین گوسن نہیں آئے سر دو تین گوسن کرے تھے گھر پہ پھول گیا سر میں کوپی نہیں لے گیا سر لائٹ نہیں آرہی تھی سر تین گوسن پھول گیا کتاب ہی نہیں ملی کتاب ہی نہیں ملی سر سر دو تین گوسنی آئے کے تھے ایک دو پرسن رہے کے تھے کتاب ہی نہیں ملی تھی ایڈویسن کا روا سر اس کے اگلی سٹیپ سمجھ میں نہیں ہے اس کی گوسن کی اگلی سٹیپ سمجھ میں نہیں ہے اس کی گوسن کی سٹیپ سمجھ میں نہیں ہے اگلی والی میرے پاس کتاب ہی نہیں تھی یاد نہیں کی یاد نہیں کی پیٹ دکڑا لائٹ نہیں آرہی تھی کتاب ہی نہیں تھی میرے پاس تو کتاب ہی نہیں تھی لائٹ نہیں آرہی تھی میرے پاس کتاب ہی نہیں تھی سر کل جاج پر چلا گیا تھا اس لئے میں وہاں سے لے رہا تھا اس لئے پڑھنی پایا میرے کتاب ہی نہیں تھی سر یہاں جانے لائٹ ہی نہیں تھی گھر پہ کام کر رہا تھا کتاب ہی نہیں تھی لائٹ نہیں آرہی تھی لائٹ نہیں آرہی سر لائٹ نہیں آرہی تھی لائٹ ہی نہیں آرے کیا تھا لیکن کوپی گھر پر رہے گئے کوپی گھر پر رہے گئے کوپی گھر پر رہے گئے ہم اندیکہ ہم رنگ کر رہیتے ہیں سمجھ میں نہیں آئے سوال ہم رکھیا تھا لیکن کوپی گھر پر رہے گئے سر اور اسے کا کیا تھا لائٹ ہی نہیں آیا کوپی نہیں تھی کتاب ہی نہیں ملی کوپی گھر رہے گئے سمجھ میں شیر درد کر رہا تھا اس لئے میں پڑی نہیں شیر درد کر رہا تھا اس لئے نہیں پڑی سر کل شیر درد کر رہا تھا اس لئے نہیں پڑی سر پہلے کے تو ہو رہے اس کے بعد والے نہیں ہوئے پہلے والے تو ہو رہے اس کے بعد والے نہیں ہوئے تو ڈیئر پیرنٹس آپ لوگوں نے آپ کے بچوں کے بہانے سن لیے ادکتر بچوں کی سمجھ سے آئے کہ ہمارے لائٹ نہیں آئی اب لائٹ کی ضرورت رات کو ہی پڑتی ہے سات بجے تک تو بلکل اجاڑا رہتا ہے اور ودیالے کی چھٹی ایک بجے ہو رہی ہے ایک بجے سے اگر چھ بجے تک بھی بچہ پڑتا ہے تو پانچ گھنٹے ملتے ہیں اس کو تو لائٹ کی کہیں ضرورت ہی نہیں ہے پانچ گھنٹے میں وہ پورے چھ سبجیکٹ پڑ سکتا ہے لیکن بہان آئے دوسرا بہانہ بنایا بچوں نے کہ بھئی ہمارا پیٹ درد کر رہا ہے ٹھیک بات ہے پیٹ درد بھی مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کا کر رہا ہو لیکن پوری رات اور پانچ گھنٹے دن کے جو بچے اتنا تو درد نہیں کر رہا ہوگا گھنٹے دو گھنٹے کیا ہوگا پھر بھی پڑھائی نہیں کی پیٹ درد میں بھی کھانا کھایا نیند لی اور سارے کام کیے بس پڑھائی نہیں ہوئی یعنی پڑھائی کے لیے پیٹ بلکل منہ کر رہا ہے کہ بھئی پڑھنا نہیں ہے نہیں تو ابھی تو دکھی رہا ہوں باہر آ جاؤں گا نکل کے تیسرا بہانہ ہے کہ میں ہوسٹل میں رہ رہی ہوں ہوسٹل والی لڑکیاں بھی ہیں یہاں ایک بجے چھٹی ہو رہی ہے ہوسٹل میں جانے کے لیے دو منٹ لگتی ہے ہوسٹل کا جو گیٹ ہے وہ ویدہلے کی باؤنڈری میں ہی اپن ہو رہا ہے تو یہاں سے جانے کے بعد اگر دو گھنٹے نیند بھی لے کے پڑھ رہے ہو اور لائٹ رات کو نہیں آ رہی تو بھی چار گھنٹے بچ رہے ہیں اس میں بھی پڑھائی نہیں کی یعنی سیدھا سا بہانہ ادھک تر بچوں نے کہا ہے کہ بھئی کتابیں ہی نہیں ملی اب اسکول والے کتابیں بھی ان کو گھر پہ دینے جاتے اسکول آ رہے ہیں کتابیں لے نہیں رہے جبکہ کتابوں کی پڑچیاں سب کی بنا دی تو گلتی ہے کتاب ختم ہو گئی سپوچ کرو کہ ختم ہو گئی ہوگی تو آنے میں ٹائم لگے گا تو تب تک کیا پڑھائی نہیں کرنی ہو سکتا ہے نہ بھی آئے تو بھئی پاس بک خریدو بہت کم پیسوں میں کتاب باجار میں آویلیبل ہے خرید لو اب یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد میرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھو کقصہ ٹینٹ میں بچے آگئے ہیں اور ان کے بہانے سن لو اور نہیں پڑھانا ہے تو پھر آپ اپنی ٹی سی لے جاؤ کیونکہ یہاں ہوتی ہے پڑھائی ہر روج کا کام لکھا جو کا پوچھا جاتا ہے کل کیا پڑھایا ہے کیا پڑھ کے آئے ہو آج کیا پڑھانا ہے اب ابھی میجر جو کمیونٹی وہ نہیں پڑھنے والوں کی ہے اب گورنمنٹ ایسے میں کہتی ہے کہ ان کو مانسک روپ سے یا ساری رکروپ سے کوئی دنڈ نہیں دینا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب ان کا کریں کیا بس روجہ نا کلاس میں آئیں ان کی سکل دیکھ کے چلے جائیں اور پڑھاتے رہیں پڑھاتے رہیں ان کی عادت بن جائے گی کہ پڑھیں گے ہی نہیں تو میں بھی پریعاز کروں گا اور پیرنٹس جو آپ ہیں ان سے بھی نویدن ہیں میرا کہ ان پر نظر رکھیں ان کو پڑھائیں اور بچوں آپ سب سے بھی نویدن ہیں کہ پڑھ کے آئیں آپ پڑھو گے تب ہی آپ کو آگے کا سمجھ میں آئے گا نہیں آرہا کوئی کیوشن تو سمجھئے اپنے سہ پارٹی سے سمجھئے سب کو نہیں آرہا ہے ہم سے سمجھئے پورا پریعاز کیجئے اور من سے پریعاز کیجئے دکھانے کے ساتھ سے نہیں تینکیو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر اس طرح کا کوئی ویڈیو کوئی پریشانی رہے گی تو آپ سے اس ویڈیو کے ساتھ اور ملاقات کریں گے تینکیو بائی